موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے چار شمدے پندرہ اپریل سال دوہزار بیس کے نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میزبان ہمیرہ بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی ہر نائی میں کابز پاکستانی فورسز اور کاہان میں تیل و اگیز تلاش کرنے والی کمپنی کے اہلکاروں پر بم حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں کرونا وارث کا ایک اور مریض چل بسا ہے جبکہ پندرہ نائے کے سامنے آئے ہیں پاکستان میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو اور عالمی ستے پر ایک لاکھ 21 ہزار تک پہنچ گئی ہے یہ تھی آج کی چل اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بولان کے علاقے مارگٹ میں مسلح افراد نے کابز پاکستانی فورسز پر بم حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے دوسری طرف کولو کے علاقے کاہان میں نامعلوم افراد نے تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے اہلکاروں کو دھماک خیز مواد سے نشانہ بنایا ہے اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے رستر کے پہاڑی علاقے میں کمپنی کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے باہم پاکستانی حکام کی جانب سے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا دس روز قبل اپنی شادی سے اغواہ ہونے والی شبانہ عبدالعہد نے اپنے اغواہ کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اغواہ کی افواہیں غلط ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر عدالت میں شادی کی ہے بلوچستان سے شائع ہونے والی آن لائن اخبار دی بلوچستان پوسٹ کو ایک ویڈیو پیغام موصول ہوئی ہے جس میں شبانہ ولد عبدالعہد اپنے اغواہ کی خبر کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں وہ کہتی ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف زبردستی شادی کروائی جا رہی تھی لہٰذا اس نے اپنی مرضی سے گھر سے فرار ہو کر کوٹ میں سیشن جج کے سامنے زین جان ولد نور جان سے شادی کر لی ہے ویڈیو میں زین جان ولد نور جان کو بھی ساتھ میں بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے بلوچستان میں مزید پندرہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد ارتالیس ہو گئی ہے بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شہوانی کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو سو ارتالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ کرونا سے متاثرہ مقامی افراد کی تعداد سو ہو گئی ہے کوئٹا میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک اور شخص چل بسا ہے ارتالیس سالہ ولی محمد فاطمہ جنہ ہسپتال میں زیر علاج تھا جن کا تعلق کوئٹا کے علاقے کاسی روڑ سے ہے بلوچستان حکومت نے کوئٹا میں کرونا وائرس کی روک تھام اور متاثرہ افراد کو فوری مدد پہنچانے کے لیے ریپیڈ ایکشن ٹیم قائم کیا ہے حکومت بلوچستان نے ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں ریپیڈ ایکشن ٹیم کے طریقہ کار وضع کیے ہیں جس کے مطابق ظل انتظامیہ کوئٹا اور محکمہ صحت نے مشترکہ طور پر ریپیڈ ری ایکشن ٹیم میں اور اس کو چلانے کے لیے ایک طریقہ کار قائم کیا ہے محکمہ تعلیم بلوچستان نے تمام نجی اسکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کو تین ماہ تک فیصوں میں بیس فیصد ریائت دیں ایک سرکاری نوٹفیکشن کے مطابق تمام نجی اسکولوں کے مالکان اسادسہ اور عملے کو بغیر کٹوتی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کرنے کے پابند ہوں گے اور تین ماہ کے دوران کوئی بھی اسکول مالک کسی ٹیچر یا عملے کو ملازمت سے برطرف نہیں کر سکے گا نوٹفیکشن کے مطابق پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کی ریجسٹریشن منسوخ کی جائے گی نیشنل پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے وفاقی اور صوبہ حکومتوں کے درمیان کرونا وائرس کے روک تھام پر ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث مشکلات اور مسائل میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا عملین محکمہ صحت میں عمل دخل بند ہونا چاہیے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈی ایم اے اور وفاقی وزارت صحت کی مداخلت بند کر کے تمام فنڈس اور اختیارات صوبوں کے سپرد کیے جائیں وفاق کی بیجا مداخلت سے کرونا وائرس کے خلاف جاری مہم بری طرح متاثر ہو رہی ہے حکومت بلوچستان نے بیس اپریل سے تمام سرکاری ملازمی کی چھوٹیاں ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حاضر ہونے کی ہدایت کی ہے اس سلسلے میں تمام حکموں کے افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ ملازمین کو بیس اپریل کو اپنے دفاتر میں حاضر ہونے کی ہدایت کریں تاکہ معاملات زندگی کو رفتہ رفتہ بحل کیا جا سکے اور بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے دفاتر میں حفاظت اقدامات ہر صورت یقینی بنائی جائیں بلوچستان حکومت نے محکمہ مواصلات اور تعمیرات کو سڑکوں کی تعمیر اور مختلف مراحل میں امارتوں کی تعمیر کا کام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق اس بات کا فیصلہ کھٹ پتلی وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں تاجر تنظیموں کے توسط سے دکانوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو روشن کی فرہمی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے کوئٹا شہر میں حکومت کی جانب سے 21 اپریل تک لگائی گئی لاکڈاؤن کو تاجروں نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی دکانیں کھولنی شروع کر دی ہے جس کے بعد منگل کوئٹا شہر میں معمول کے مطابق رش میں اضافہ دیکھنے کو ملا شہر کے اہم کاروباری مراکز، مسجد، روڈ، فاطمہ جنہ روڈ اور لیاقت بازار میں دکانداروں نے مارکیٹوں کے اندر دکانیں کھولی اس دوران کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر نظر انداز کیے گئے تھے بلوچستان حکومت اور تاجر تنظیموں کے عہدداروں کے درمیان لاکڈاؤن سے متعلق امور کے حوالے سے منعقد ہونے والے اجلاس میں تیہ کیا گیا ہے کہ اس زمن میں تمام فیصلے حکومت اور تاجر تنظیموں کی باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں آئندہ مشاورتی اجلاس انیس اپریل کو ہوگا جس میں کرونا وائرس کی صورتحال کے مطابق لاعے عمل مرتب کیا جائے گا دوسری طرف تاجر برادری دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک نے آج سے تمام دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ دوسرے نے جزوی طور پر دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے انجمن تاجران کی صدر عبد الرحیم کاکڑ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وزیر اللہ بلوچستان جام کمال کی جانب سے بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی میں جزوی طور پر دکانیں کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے پہلے مرحلے میں درزی ہوتیلز ڈرائی فروٹ اور کپڑوں کی دکانوں کو کھولیں گے باقی دکانیں انیس اپریل تک مرحلے وار کھولے جائیں گے دوسری طرف انجمن تاجران کے ترجمان اللہ داترین نے کہا ہے کہ کل وزیر اللہ ہاؤس میں اجلاس ہوا کہ کچھ دکانیں کھولنے کی اجازت دی ہیں ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں ہم مزید لاکڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے بلوچستان ہائی کورٹ نے کھٹ پتلے وزیر اللہ بلوچستان کے معاونین خصوصی کا تائیناتی ایکٹ 2018 قلعدم قرار دے کر چھ خصوصی معاونین کی تائیناتی کو غیر آئینی قرار دے دیا بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ ایڈوکیٹ علی احمد کاکر کی دائر کردہ درخواست پر سنایا اس کے ساتھ عدالت نے وزیر اللہ کے معاونین خصوصی کو ان کی تنخواہوں کے سوا حکومت کی جانب سے ملنے والی تمام مرات واپس کرنے کا بھی حکم دیا کھٹ پتلے وزیر اللہ بلوچستان جام کمال خان نے اپنے کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ان کے پارٹی کے کچھ وزرانے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا ایک خاص ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ نوابزادہ تارک مکسی کو اس اینڈ جی اے ڈی کی وزارت دے جانے کا امکان ہے جبکہ نور محمد دمر کو وزارت صحت اور سردار مسود لونی کو مشیر بنائی جانے کا امکان ہے ہر نائے میں ایک کوئلہ کان میں پیش آنے والے حادثے کے باعث دو کانکن ہلاک ہو گئے حادثہ طالب لیز ایریا میں کو لیز میں پیش آیا جہاں نعمت اللہ ولد حاجی موسیٰ اور اختر محمد ولد حکیم جان کی بازی ہار گئے کوئٹا میں سریاب روٹ کلی غلام رسول پھاٹک کے قریب ایک کوئے سے ایک شخص کی ناقابل شناخت لاش ملی ہے اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ پیش کریں گے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا میں شمالی وزیرستان کے علاقے دتا کے علمے پاکستانی پورسز کے ایک آپریشن کے دوران پاکستانی پورسز کے ایک ایلکار سمیت دو اپراد حلاق ہو گئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا پزل رحمان نے کہا ہے کہ جنگ اور جیو نیٹورک کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیل رحمان کی گریپتاری کا حمل جائز نہیں مولانا پزل رحمان پشاور میں میر شاکیل رحمان کے ریائی کے لیے لگائے گئے بوکر تالی کیمپ کا دورہ کر کے ان کی ریائی کا مطالبہ کیا پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد پانچ آزار آٹھ سو سنتیس ہو گئی ہے اور کرونا وائرس سے اموات کی تعداد سو ہے متاثرہ اپراد میں سے چار آزار تین سو دس مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے چیالیس کی عالت تشویشناک ہے جبکہ ایک آزار تین سو بہتر مریض اس بیماری سے سیحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں پاکستان بر کے مختلف اسپتالوں میں کرونا وائرس کا شکار بننے والے طبی عملے کے ارکان کی تعداد سو ہو گئی ہے کرونا وائرس کا شکار بننے والوں میں ڈاکٹرز نرسز اور طبی عملے کے دیگر ارکان شامل ہیں پاکستان کے وفا کی کابینہ نے کرونا وائرس کے باعث ملک بر میں لاکڈاؤن کے دورانیاں میں تیس اپریل تک توسیح کر دی ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران کان کے زیر صدارت ہونے والے وفا کی کابینہ کے اجلاس میں چے نکاتی ایجنڈے پر گور کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں امریکہ اور یورپ سے بھی بری صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ اب تک وفا کی حکومت کرونا وائرس کے قلاب سست روی سے پیسلے کر رہی ہے اور لاکڈاؤن کے لیے بھی کوئی ٹوست پیسلہ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں رقم مہیا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اپگان امن معاہدے پر عمل درامت کے لیے ظلم قلیلزاد اور اپگان طالبان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے اپگان مفاہمت ظلم قلیلزاد اور طالبان کے درمیان ملاقات کے دوران امن معاہدے پر مکمل عمل درامت اور قیدیوں کی ریایی میں تاکیر کے معاملے سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی ہے اپگانستان میں اپگان پورسس کے ساتھ ایک کونریز جڑپ میں کم از کم آٹھ طالبان عسکریت پسند علاق اور گیارہ دیگر زکمی ہو گئے ہیں اپگانستان میں مسلح اپراد نے پائرنگ کر کے کپیہ ایجنسی کے ایک اہلکار سمیت تین اپراد کو ہلاک کر دیا ہے کابل صوبہ انصامیہ کے مطابق یہ عملہ گاری دزنامی شہر میں پیش آیا جہاں بعض نامالوم اپراد نے کپیہ ایجنسی کے گاڑی پر پائرنگ کر دی دوسری طرف صوبہ ننگر آر کے زلہ لالپور میں پیر کو ایک کاری سڑک کنار نص بم سے ٹکرانے سے ایک قبائلی رینما علاق اور دیگر دو زکمی ہو گئے امریکہ کے جنوبی مشرق میں آنے والے شدید توپان سے تین تیس اپراد علاق ہو چکے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ توپان آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتا ہے جس سے نقصانات کا زیادہ کترہ ہے امریکی ریاست کریپونیا میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو اپراد علاق ہو گئے ہیں امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق چھوٹا تیارہ انگامی لینڈنگ کی کوشش میں زمین سے ٹکرا گیا میامار میں سرکاری پورسز کی شیلنگ آٹھ رونگیا مسلمان علاق ہو گئے ہیں قبر رسہ ادارے رائٹرز کے مطابق میامار میں پورسز نے رکائن کے گاؤں پر شیلنگ کی دو مقامی ذرائع نے واقع کی تزدیق کی ہے تہم پوج نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے انڈونیشیا کے مشرقی صوبہ پاپوہ میں پوجی علکاروں کے ساتھ ایک جڑپ میں تین پولیس علکار علاق اور دو زکمی ہو گئے جڑپ پولیس افسران اور پوجی علکاروں کے مابین ایک غلط پہمی کے وجہ سے ہوئی ہے روس کے شمالی جزائر کوریل میں پانچ پوائنٹ دو شدد کا زلزلہ آیا ہے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے جٹکے پیر کو جزیرے میں محسوس کیے گئے جس کا مرکز سطح زمین سے پینتیس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا امریکہ میں ڈیوموکریٹک پارٹی کے سینئر سیاستدان اور دوزار بیس کے صدارتی انتقابات کے دوڑ میں شامل صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر ان کے دبتر کے ایک سابق ملازمہ نے جنسی عراسانی کا الزام آہد کیا ہے امریکہ میں ڈیوموکریٹک پارٹی کے جانب سے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی نامزدگی ان کے سب سے بڑے عریب اور سینیٹر برنی سینڈرز نے توسیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صدارتی انتقابات میں صدارت ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی کامیابی کے لیے تاؤن کریں گے لیبیا میں نیشنل آرمی نے ایک بار پھر ترکی پر جنگجووں کو لیبیا میں داکل کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے ہوائی اڈوں سے لیبیا کے مصراتا اور ترابلیس کے ہوائی اڈوں پر روزانہ کی بنیاد پر جنگجو پہنچائے جاتے ہیں دوسری طرف لیبیا میں عالمی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی پوجنے کلیفہ اپتر کے فورسز کو دو اہم شہروں سے بے دکل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد انیس لاکھ اٹھالیس آزار چھے سو سترہ جبکہ علاقتیں ایک لاکھ اکیس آزار آٹھ سو چھالیس ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں تیرہ لاکھ ساٹھ آزار چار سو ستاون مریض اب بھی اسپیتالوں میں زیرے علاج ہیں جن میں سے ایک اکاون آزار ساتھ سو چونسٹھ کی عالت تشویشناک ہے جبکہ چار لاکھ پینتالیس آزار تئیس مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں بھارت میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ملک میں لگائی گئی لاکڈاؤن میں توسی کر دی ہے جس کے بعد بھارت بر میں اگلے مہینے کے تین تاریخ تک لاکڈاؤن جاری رہے گا اسی سے زائد اپگان اور بینل اقوامی تنظیموں نے اپگانستان میں مکمل اور پوری طور پر جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے قبردار کیا ہے کہ متحد بہرانوں کے شکار اپگانستان میں کرونا وائرس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں کرونا وائرس کے پیش نظر متحدہ عرب امارات نے مارچ کے اول تک کارامت بھکامہ رکھنے والے تاریخی نے وطن کی ریائشی پرمنٹس میں اس سال دسمبر تک توسیقہ پیسلہ کیا ہے امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ نے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ یکم مئی سے پورے امریکہ میں لاکڈاؤن قتم کر دیں گے جرمنی کے شہر پرینک پیٹ میں ایسٹر ویک کینٹ پر جمع اپرات کو منتشر کرنے کی کوشش کرنے والے پولیس اہلکاروں پر مختلف کروہوں کی جانب سے پتراؤ کیا گیا ہے عالمی ادارہ سیت کے سربرا ڈاکٹر ٹیڈرو سیڈانوم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے قلاب ایک محسر ویکسینی دنیا بر میں اس بیماری کی منتقلی کو مکمل طور پر روک سکتی ہے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے پچیس گریب ممالک کے لیے عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم اپ نے کرزوں میں ریلیف دینے کا اعلان کر دیا ہے یہ تیر خریر وارڈلہ آج کی نیوز بلیڈن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے